بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ظاہران تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے اور عمران خان پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن چیزیں ایسی ہیں نہیں اب صبر جواب دے گیا ہے اور صبر کیسے جواب دے گیا ہے آپ کو وہ شخص میدان میں لانا پڑا ہے جو ظاہر ہے کہ آخری مہرے کے طور پر ہے اور ٹی وی پر اس کو لانچ کرنا پڑا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اب تک جتنی بھی گیمیں ہوئی ہیں ان کے بہت سارے قریبی لوگ ان کے خلاف لائے گئے ان کے ذریعے سے کردار کشی بھی کی گئی آڈیوز ویڈیوز بھی لائے گئیں بہت کچھ کیا گیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑا تو فیصلہ ساز یا جو طاقتور لوگ ہیں وہ انہی چیزوں میں دوبارہ کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں وہ دوبارہ وہی بلیم گیم پلان کرتے ہیں کم از کم مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی اب ناظرین اکرام اگر عمران خان کوئی بھی نام لیں ایون جنرل باجوا کا نام لیں تو غصے کا اظہار ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نام نہیں لینا لیکن اگر ٹی وی پر بیٹھ کے ایک مخصوص جرنل کا نام لیا جائے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں مارکیٹ میں بہت سی افواہیں پھیلائی جائیں کبھی کہہ دیا جائے کہ اس کو ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا ہے کبھی کہا جائے کہ انڈر آپزرویشن ہے تو پھر کچھ تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے کیونکہ آگ جلے تو ہی دھوان اٹھتا ہے اب اس طرف آتے ہیں جو ایک مہرے کو لانچ کیا گیا ہے آخر معاملہ کیا ہوا ہے ناظرین اکرام کچھ عرصہ پہلے تک علیم خان جب لندن جاتے تھے اور نواز شریف سے ملاقات کرتے تھے تو باہر نکلتے ہی ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ جناب کیا آپ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ کہیں گے یا کچھ بھی جیسے ریپورٹر سوالات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ مجھ سے موسم کا سوال پوچھیں میرے سے دیگر سوالات پوچھیں لیکن سیاست پر بات نہ کریں کیونکہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وقت نے پھر پلٹا کھایا اور وہی علیم خان دوبارہ سیاسی ہو گئے یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے کہ آپ سیاستدان بھی ہوں اور آپ ایک ٹی وی چینل ہوسٹ بھی کرتے ہوں تو یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے اب وہ ایک سیاسی جماعت استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں انٹرویو سلیم صافی کو دیا اور کہا کہ جنرل فیض حمید اس گینگ کا حصہ تھے اور ان کے مطابق عمران خان جنرل فیض کو بطور آرمی چیف لانا چاہتے تھے لیکن جنرل فیض کے پاس عمران خان کو دینے کو کچھ نہیں تھا حالانکہ عمران خان اس پر بہت سی باتیں کر چکے ہیں تردید کر چکے ہیں اب انہوں نے کیا بتایا وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران نیازی بشرا پنکی کے کہنے پر اس قدر فیصلے کرتے تھے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے گھر سے کب نکلنا ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا جنازے میں جانا ہے نہیں جانا ہزارہ برادری کے جنازے میں وہ نہیں گئے تو اس طرح کے سارے کے سارے فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھی پھر کہا گیا جو بشرا بی بی ہے فراغ ہوگی ہے فیض حمید آزم خان اور ملک ریاض یہ جو ان کا گینگ آف فائیو تھا یہ جو سارے معاملات ہیں ان میں یہ ملوث تھے بطور رشوت زمین بھی ملک ریاض نے دی پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جب عمران خان کو ان کی اہلیہ کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں کرپٹ کہہ کر میری ریڈ لائن کروس کی ہے اور اسی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا حالانکہ عمران خان خود بتا چکے ہیں کہ اس بنیاد پر ان کو نہیں ہٹایا گیا تھا اب ناظرین اکرام یہ ساری باتیں ہیں ایون عمران خان اور علیم خان کے دوران جو فون پر میسیجز کا تبادلہ ہوا اس پر بھی انہوں نے رات کو گفتگو کی اب اگر علیم خان کے اور جہانگیر خان ترین کے پارٹی چھوڑنے سے عمران خان کو نقصان نہیں ہوا اور یہ عمران خان کو نہیں ہرا سکے تو کیا ان انٹرویوز کے ذریعے اس قسم کی گھٹیا ٹاکس کے ذریعے جو کونفیڈینشل چیزیں ہیں وہ سامنے لانے سے کیا کوئی فرق پڑے گا اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے عوام کرے گی پھر ایک اور بات ہے جہانگیر خان ترین اور علیم خان بنیادی طور پر عمران خان کے مخالف ہیں یا یہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے جو سیاسی صورتحال ہے جو پاکستان کے مسائل ہیں اس پر پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ظاہر ہے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ واحد ایسی نئی پارٹی آئی ہے جو حکومت کا زہلی ونگ ہے جو اپوزیشن کی اپوزیشن کر کے عوام سے ووٹ لینا چاہتی ہے بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا اب ناظرین اکرام ایک خفیہ پلین جو بیچ چوراہے لیک ہوا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بارے میں حماد عزر نے بڑی دلچسپ بات کی کیونکہ اب پپس پارٹی اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے کے چوک میں کپڑے دھونا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی ایک گیم ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ آئندہ الیکشن اتنے دھاندلی شدہ نہ ہو جتنے کراچی کے میئر کے تھے لیکن مسلم لیگ نون کو جہاں پہ یہ پتہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے میئر جتنی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اتنے منصفانہ بھی نہ ہو کہ عوام کی حقیقی پسند یعنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی اتنی بھی نہ ہو کہ ہم ہار جائیں اور پیپلز پارٹی جیت جائے یعنی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں گیم آ جائے لیکن اتنے شفاف بھی نہیں ہونے چاہیے کہ عمران خان کو موقع مل جائے اور عمران خان جیت جائیں تو یہ ہے وہ دلچسپ کہانی اور پورے کا پورا ان کا پلان جو اس وقت یہ کر کے بیٹے ہیں لیکن کیا پلانز انسانوں کے چلتے ہیں کہ انسانوں کے ذریعے یہ دنیا چلتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے اب مسلم لیگ نون اپنی طرف سے متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے کاؤپی بھی پی ڈی آئی کو کر رہی ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون رات دس بجے ایک ٹویٹر سپیس کرے گی جس میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی حالانکہ چند روز پہلے آور سیز کے بارے میں یا اپنے لوگوں کے بارے میں مسلم لیگ نون کے رانما خاجہ آصف نے کس طرح کے نازیبہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ وہ صرف لاشیں دفنانے آتے ہیں اب ان کو ان کا خیال آ گیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ 38 فیصد مہنگائی کے ساتھ پاکستان دنیا کا چھٹا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے اب آج ڈان اخبار کی خبر ہے شاہد اقبال کی کہ آور سیون بلین ڈالرز لاسٹ ان ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک سات ہزار ارب اس سال میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کی ماد میں ضائع کی ہیں اتنا نقصان ہوا ہے پھر کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل برامدات میں مسلسل آٹھویں ماہ بھی کمی کا رجحان ہے اور بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برامدات گیارہ ماہ کے دوران چودہ اشاریہ سات فیصد کمی کے سات سات اشاریہ زیرو تین ارب ڈالر رہ گئی ہیں اور جو ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے خود سے خط لکھ کے بتا دیا ہے کہ اب مزید بھی کام ہوں گی لیکن پھر بھی آپ نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دیا لیکن ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے اب قوم ان پر کتنا یقین رکھتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اب ناظرین اکرام یہ ایک دوسرے کو منانے کے لیے جیسا کہ میں نے خبر دی کہ انہوں نے اجلاس بلایا ہے پیپس پارٹی اور نون لیگ کا تاکہ بجٹ پر تحفظات کو دور کیا جائے اب اگر حکومت ہی ایک دوسرے کے بجٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کیسے مانے گی یا قوم کیسے کیوں مانے گی یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہے اور ریلوے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور وہ اس پر اتجاج کر رہے ہیں شدید مالی بہران ہے لیکن آپ ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہم نے معیشت کو صدھار دیا ہے ہم نے معاملات ٹھیک کر دیا ہیں ان کو ملازمین کو کیوں تنخواہیں نہیں دے رہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے دوسری جانب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یونان میں کشتی الٹنے سے ہزاروں ہمارے پاکستانی اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا سانیا ہے اب اچانک پتا چلا ہے کہ وزیراعظم نے یونان کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے کی انکوائری کی ہدایت کر دیا ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ ایف آئی اے باقی ساری کاروائیاں کرتا ہے سیاسی لوگوں کو پکڑتا ہے ان کو سارے نیٹ ورس کا پتہ ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا بھی پتہ ہے لیکن ظاہر ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی مقدار میں پیسہ ملوث ہے اور وہ پیسہ صرف ایجنٹس یا لے کر جانے والے لوگ ان تک محدود نہیں رہتا یہ پیسہ بہت ساری جیبوں میں جاتا ہے اور جب بہت ساری جیبوں میں جاتا ہے تو پھر بہت ساری ماؤں کی گودھ بھی اجڑ جاتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا